جس طرح جینیوز کشمیر کی آواز بنی اسی طرح پورے پاکستان میں کشمیر کی یکجیتی کے لئے لوگ عوام گروں سے باہر آ گئے ہیں اس وقت پہ ہم ڈی چوک پہ موجود ہیں جہاں پہ لوگ کی بڑی تعداد جہاں پہ موجود ہیں سکول کے بچے بھی تھے یہاں پہ یونیورسٹی کے جو سٹیڈنٹے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں تک کہ سرکاری دفاتر کو بند کر کے یہاں پہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے کشمیر سے یک جیتی کے لئے اس وقت پہ ہمارے ساتھ ایک آواز شہری موجود ہیں اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح پاکستان کو کس طرح اس کا ساتھ دینا چاہیے جی برد آج ہم یہاں پر وزیر آزم کے حکم پہ 22 کروڑ عوام جس طرح پاکستان یہ ہمارے روڈوں پہ کڑی ہیں ہمارے سارے ملازمین سرکاری ملازمین بھی نائب کاسی سے لے کر سکڑی تک وہ بھی سارے روڈوں پہ کڑے ہیں یہاں پہ ڈی چوک میں اور ہم یہاں پر دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ التجاہ کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج کشمیری جو ہے وہ اکیلے نہیں ہے اس مشکل مرحلے میں اور انڈیا نے جو انیٹی نیشنل سیکیورٹی کونسٹ ریزولوشن کے ان کی جو حق خود ارادیت تھی ان کو بامال کر کے ان کی پلیبیسٹ کا حق تھا ان سے انہوں نے چین کر کے انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی ترٹی فائے ایک کو ریووک کر کے کشمیر کو این ایکس کر دیا اور انہوں نے چبیز دن ہو گئے کہ وہاں پر بربریت انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کرفیو اور مظالم کو ختم کر دے اور ہم کشمیریوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مشکل مرحلے ہم اکیلے نہیں ہیں ہم پوری پاکستان کی بائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ایک شہریت ہے دوسری جانب ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو کشمیر سے دو دراز سے یہاں پہ صرف اتجاج کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے کیا جذبات ہیں کشمیر کے لیے سلام علیکم میرا تعلق ازاد کشمیر سے ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے کہ ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں اور حمودی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو کشمیر میں اپنے مظالم ڈھار ہیں وہ بند کر دیں اور کرفیو ہتم کر دیں اور ہم عمران خان کی کال پہ یہاں آئے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے آدھا گھنٹے کے لیے پورے پاکستان کو بند کر دیا کشمیر سے اپنی جہتی کا اصحار کرنے کے لیے شکریہ یہ تو ہمارے ساتھ ایک اسٹورنٹ تھی ایک شہریت ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا کشمیر کا حل نہیں ہوگا یا انڈیا کی جو فوج ہے وہ کشمیر سے باہر نہیں جائے گئی ہمارے پورے پاکستان میں اتجاج جاری رہے گا